بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں شبرزہدی کا انٹرویو پاکستان کے ایک مقصود ٹیلیوین چینل پر چلا جس کی ہیڈ لینج یہ تھی کہ شبرزہدی کا انٹرویو نیا پنڈورا باکس کھل گیا اور اس انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اور وہ اس سے لاعلم تھے میں نے انکشافات نہیں کہوں گا انہیں دعوی ضرور کہوں گا کیونکہ انکشافات کے اندر آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا بہت ہی ہنسی مزاق میں یہ انٹرویو ہوتا ہے مسکراتے ہوئے وہ جواب دیتے ہیں انکر کا اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید جو معاشی پالیسیز تھی عمران خان کی وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں تھی آج جو ملک کے اندر نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ڈیفالٹ سے بچا لیا گیا اور ڈیفالٹ کر جائے گا اصل میں یہ وہی کہانی ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے عمران خان کے دور حکومت میں ہوتی ہوئی دیکھی فرسٹ امپریشن کیا تھا میں نے جب یہ انٹرویو سنا تو میرے ذن میں ایک سوال آیا کہ شبر زیدی صاحب جب یہ انکشافات کر رہے ہیں قطع نظر اس سے کہ ان کے ماضی میں عمران خان کی تعریف کے جو انہوں نے پول باندے اور ان کی پالیسیز کے حوالے سے کیا کہتے تھے ٹائمنگ اس کی دیکھیں پاکستان میں معیشت کی بہالی کا نعرہ لگایا گیا پاکستان کے طاقتور حلقے بھی اس نعرے میں شامل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے جہاں سپورٹ ہوگی ضرورت ہوگی ہم ضرور دیں گے اور پالیسیز پروجیکٹس ہیں وہ لانچ کیے جا رہے ہیں تو مجھے یہ تاثر یہ ملا کہ شبر زیدی صاحب کے پاس نوکری نہیں ہے اور انہوں نے یہ سگنلنگ کرنا شروع کر دی کہ جناب آئیم اویلیبل اور پھر اس طرح کے بیانات کے بعد انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آئیم ڈیسپرٹ کہ میرا کچھ کر لو میں نے نوکری دے دیو میں تڑا بہت خیال رکھانا اور یہ سگنلنگ کی گئی ہے شبر زیدی صاحب کی طرف سے میں نے سات سوال تیار کی ہیں شبر زیدی کے اس انٹریویو سے متعلق اور پھر کچھ چیزیں ہم عصد عمر صاحب کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر مضمع الاسلم صاحب نے بھی اس کا جواب دیا ہے اور وہ ثبوت سے بات کر رہے ہیں اور ان کے پاس صرف اور صرف ہنسی مزاق کے علاوہ اس انٹریویو میں کچھ نہیں تھا سوال نمبر فرسٹ ہمارا جو اس انٹریویو سے جڑا ہوا ہے اور آپ کو یہ سمجھنے میں احسانی ہو جائے گی کہ اصل میں یہ کون سی گیم جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اور انہوں نے جو اپنی ڈیسپریشن ہے وہ ظاہر کر دی ہے سوال نمبر ایک اگر پی ٹی آئی حکومت چلتی رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا سابق چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی نے اپنا دعویٰ اس وقت کیوں دھورایا کیا جو ان کی تنقید ہے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کے حوالے سے کیا وہ نوکری کی تلاش پہ ہیں آپ کو یہ عاد رکھنا چاہیے کہ جب معیشت خراب ہونے کے جس طرح سے ایک نیریٹیب بنایا گیا کہ تحریک انصاف اس میں شامل تھی اور اب ہم مل کر اس کو ٹھیک کر لیں گے اب آپ کو نگران سیٹ اپ میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پہلے سے عزمائے ہوئے ہوں جو پہلے سے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر موجود تھے اور ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں دو چیزیں یہاں پر اچیف کی جائیں گی ایک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بیانیاں چونکہ آواز وہیں سے اٹھنی ہے آپ کی پیڈیم کی حکومت آواز نہیں اٹھائے گی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے آواز وہیں سے اٹھے گی لہٰذا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیوں نہ ایک ایسا بندہ پیش کر دیا جائے یا ایک ایسا بندہ ہماری خدمات کے لیے موجود ہو جو پی ٹی آئے کے اندر سے ہو اور ان کی باتوں کو کاؤنٹر کر سکے ان کا بھیدی ہو اور یقیناً وہ لنگا ڈھائے گا تو اس لیے شبرزیدی صاحب جو ہیں ایسا بندہ بننے کے لیے اپنی سروسز یعنی نوکری کی تلاش میں ہیں اور پھر ویورز دوسری طرف معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایسے ذہنوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کا پولٹیکل کریئر کوئی نہیں ہے جو آج کہیں بیٹھ کر انکشافات دعوے تو ضرور کرتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی عوام کی عدالت میں نہیں جانا تو لہٰذا جب آپ کسی کی عدالت میں نہیں جائیں گے پیش نہیں ہوں گے اور آپ کا پولٹیکل کیپٹل جو عوام کا ووٹ ہوتا ہے عوام کا اعتماد ہوتا ہے اس سے تعلق ہو اور آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو تو پھر بھائی جس کی نوکری آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کو جواب دیں ہوں گے اور اس نوکری کو سیکیور کرنے کے لیے یہ انٹرویو جو ہے انہوں نے دیا اس سے علاوہ اس انٹرویو کی مجھے تو کوئی جو ہے وہ حقیقت نظر نہیں آئی پھر جو انتہائی اہم نکتہ اس کے اندر اٹھایا گیا اور میں شبرزہدی کے جہاں پر جو دیگر سوالوں کا انہوں نے جواب دیا اس سے اختلاف کرتا ہوں وہیں پر ان کے اس جواب سے بلکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مافیاز کا ذکر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر مافیاز کا راج تھا سیمنٹ مافیاز اس کے ساتھ ساتھ چینی مافیاز اور گندم پیٹرل اور بہت سارے یہ مافیاز مل کر عمران خان کو مسلسل بلیک میل کر رہے تھے اور پھر انہوں نے ذکر کیا جی کہ فاتح سے کچھ لوگ جو تھے یعنی سابق فاتح جنوبی پنجاب اور کیپی میں مختلف سنتوں کو ٹیکس نوٹس دینے کے معاملے پر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ نسول اللہ دریشک اور اسد قیسر اور شبر زیدی کے دفتر جا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں یعنی وہ آئے اور بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ تو پھر غلط ہو جائے گا اور پھر انہوں نے خان صاحب کو اس کی شکایت بھی لگائے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسی لیے چونکہ خان صاحب مافیاز کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہے ہیں اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے جی یہ تو متعدد دفعہ یہ چیز ہوتی رہی کیا ان کو فیس بھی کیا اور یہ مافیاز جس میں چینی مافیاز گندم مافیاز اور دیگر مافیاز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے اور خان صاحب ان کے خلاف انکواریز کھولتے ہیں تو یہ بات اس حد تک تو بلکل ٹھیک ہے کہ مافیاز موجود تھے اور عمران خان کو وہ بلیک میل کرتے تھے کہ جناب اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر یاد رکھے گا میں آپ کو اس کے ایک چھوٹی سی مثال یہ دے دیتا ہوں چونکہ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے ماضی میں یہ بات ہوئی بھی اور خان صاحب نے اس کا ذکر بھی ایک انٹریو میں کیا جب جہنگیر ترین صاحب کے حوالے سے ایک انکوائری چل رہی تھی تو جہنگیر ترین صاحب نے ایک الگ سے گروپ بنا لیا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے گھر میں مختلف محافل ہوتی اور اسے جہنگیر ترین گروپ فارور بلوک کہا گیا چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ مرکز کے اندر ہو یہ لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان کے اوپر پریشر بلٹ اپ کیا جا سکے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکے ہیں چینی کے معاملے پر اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے خسرو بختار صاحب کے حوالے سے بھی جب چینی کی انکوائری ہوئی تو ان کی مل کا نام بھی آتا ہے اس کے علاوہ زرداری صاحب کی مل کا نام بھی آیا پھر اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف جو ہاؤس آف شریف ہے ان کی ملز کے نام بھی آئے کہ وہ کس طرح سے چینی کا یہ جو کاروبار اور دھندہ تھا جو مافیس بنے ہوئے ہیں ان کا کیا کردار تھا جو جنگیر ترین صاحب ہیں یہاں پر تو اس حد تک اس انکوائری میں لکھا گیا جو دو ڈھائی سو صفوں کے انکوائری تھی جی ایٹی بنائی گئی کہ اوور انوائسنگ کی گئی یعنی اتنی چینی تھی نہیں جتنی انوائسنگ کر دی گئی اور پھر سبسڈی حاصل کی گئی چینی کتنی باہر گئی کتنی تیار ہوتی ہے اور لوگوں کو ساتھ ملا کر اس کی انوائسنگ کی گئی یہ تمام حقائق جو ہیں وہ خان صاحب کے دور میں آئے تو میں یہ جو شبر زیدی صاحب بات کر رہے ہیں اس سے بلکل اتفاق کرتا ہوں اور کس نہش تک یہ بات گئی خان صاحب نے اپنے ایک انٹروی میں کہا بغیر نام لی ہوئے جھانگیر ترین کا اس وقت جب وہ وزیراعظم تھے کہ جناب ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ یہ چینی انکوائری بند نہیں کریں گے نا تو پھر ہم آپ کی حکومت بنا سکتے ہیں تو ہم آپ کی حکومت کو گرا بھی دیں گے تو شبر زیدی صاحب کی یہ بات بلکل درست ہے کہ مافیاس کا راج تھا آج بھی مافیاس کا راج ہے کچھ سیاسی مافیاس ہوتے ہیں کچھ انڈریسٹری سے ریلیٹڈ مافیاس ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی سیاست جب میں یہ بات کرتا ہوں نا کہ سیاستدان کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے اسی لیے جب وہ سیاستدان ہوتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے ایسی پالیسیز بناتا ہے جہاں پر اس کی انڈریسٹری کو فائدہ ہو خاندانوں کے کچھ بچوں کو انڈریسٹری میں گھسا دیتا ہے کچھ لوگ سیاستدان بن جاتے ہیں تو وہ پھر مل کر یہ کھیل کھیلتے ہیں یا پھر ایک بڑا سا کنسورشیم بنا کر یہ جو مافیاس اور بلیک میلنگ کا دھندہ ہے نا اسے چلایا جاتا ہے اور پھر اگلا سوال کہ کیا پی ٹی آئی دور میں بھی اسٹیبلشمنٹ معیشت چلا رہی تھی اور جنرل باجبہ ہی سارے معاملات ہینڈل کر رہے تھے اور اس کی مثال بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو جواب ہے جی اس کا بلکل ٹھیک ہے معیشت کی جو باگ دوڑ ہے وہ معیشت کے علاوہ بھی جو دیگر معاملات ہیں وہ جنرل باجبہ نے اس میں اپنا ایک کردار ادا کیا دیکھیں جب چیزیں جب جس کا کوئی کردار نہیں ہوتا نا آئینی اور وہ اس میں جا کر ٹانگ اڑائے گا یا وہ اسے کرنے کی کوشش کرے تو پھر فیصلے الٹے ہی ہوتے ہیں اگر یہ فیصلے ان لوگوں پر چھوڑ دیے جائیں جو پاپولر ووٹ سے اقتدار میں پہنچتے ہیں تو پھر عوام جانے اور عوام کی عدالت سے جو فیصلہ آئے گا پھر آپ اسے جھٹا نہیں سکیں گے لیکن یہاں پر انفورسنیٹ یہ ہوا کہ جنرل باجبہ جو تھے وہ سارے معاملات کو کنٹرول کر رہے تھے باجبہ ڈاکٹرین معیشت کی انہوں نے بات کی کہ جناب معیشت مضبوط ہوگی معیشت جو ایکنومک سیکیورٹی ہے وہ ملک کے لیے کیوں ضروری ہے یہ کسی جنرل کا کام نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں تھا لیکن جنرل باجبہ یہ باتیں کرتے رہے اور پھر یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جنرل باجبہ نے مختلف دوروں میں جب پاکستان کے حالات جو ہیں ایکنومکلی اسے مضبوط کرنا تھا تو وہ ساسا چل رہے تھے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جنرل باجبہ جا کر کرزہ مانگتے تھے اور عمران خان کے نام پر اور عمران خان کا تو ٹور نہیں ہوتا تھا میں اسے اتفاق اس لئے نہیں کرتا چونکہ خان صاحب کا ایک اپنا کلاوٹ ہے خان صاحب کی ایک اپنی اسلامی دنیا میں پہچان تھی دنیا انہیں جانتی ہے اور سارے معاملات لیکن کم از کم میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ جنرل باجبہ کے کہنے پر سب کچھ مل رہا تھا اس سب کچھ جو ہو رہا تھا وہ عمران خان کی شخصیت کی بنیاد پر اور ان کی جو اپنا کلاوٹ ہے اس کی بنیاد پر اس سب کچھ ہو رہا تھا اس میں جنرل باجبہ کا کردار اس حد تک ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بنیاد بنانا چاہتے تھے پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پھر حفیظ شیخ صاحب کی انٹری ہوتی ہے حفیظ شیخ صاحب کو بقاعدہ جو انٹر کیا جاتا ہے اور یہ بھی کس طرح انٹر ہوئے اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا لیکن جو ان کا سوال تھا نا میں ایک سوال مس کر گیا جو سوال تھا کہ بقول شبر زہدی عمران خان معیشت پر کسی کے نہیں سنتے تھے تو پھر تین سال میں تین وزراء خارجہ اسد عمر ڈاکٹر حفیظ شیخ اور شوکترین کیسے سامنے آئے دیکھیں اگر خان صاحب کسی کی بات نہیں سنتے تھے نا تو آپ کو ریزلٹس چاہیے خان صاحب نے کیوں تین لوگوں کو چینج کیا اسد عمر کو تبیل کر دیا ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو تبیل کر دیا شوکترین یاد رکھے گا کہ حفیظ شیخ شوکترین یہ ہمیشہ سے اسٹیبیشمنٹ کے بندے تھے اور اسد عمر کی پرفارمنس سے اسٹیبیشمنٹ جو کہتی تھی کہ یہ بلکلی فارغ ہیں تو پھر حفیظ شیخ صاحب کی انٹری ہوتی ہے حفیظ شیخ صاحب نے عمران خان کی حکومت میں رہتے ہوئے کام کیا اور پھر یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب حفیظ شیخ صاحب سے بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے اور بے شک وہ اسٹیبیشمنٹ کے بندے تھے تو آپ نے یہ دیکھا کہ ان کو بھی تبدیل کروا دیا کیا معیشت کے اندر بھی جنرل باجوا جو ہے وہ ٹانگ اڑا رہے تھے اور بار بار اڑا رہے تھے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں فیکس کی بنیاد پر کہ وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے مارچ دوہزار اکیس میں پی ٹی آئی کی عددی اکسیت کے باوجود سینٹ الیکشن ہار جاتی ہے اور اس میں پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ اپنا کردار جو ہے ادا کرتی ہے چونکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حفیظ شیخ صاحب کو ہم کوئی سینٹر بنا دیتے ہیں چونکہ ان کی مدت پوری ہو رہی تھی لیکن پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ خوش نہیں تھی اور وہ چاہتے تھے کہ جو دوسرا بندہ لابنگ کر رہے ہیں جساں یہ ایف بی آر کے شبر زہدی صاحب لابنگ کر رہے ہیں اس وقت شوقترین صاحب کر رہے تھے تو ان کو لے کر آتے ہیں پھر ہوا کیا کہ شبر حفیظ شیخ صاحب کو ہرایا گیا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایوان جو کچھ دن بعد یعنی ان کے ہارنے کے بعد کچھ روز ہی گزرتے ہیں تو خان صاحب اسی ایوان سے اعتماد کا ووٹ لے رہتے ہیں لیکن حفیظ شیخ صاحب جب وہ ہار جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس پورے معاملے میں کہ اسٹیبلشمنٹ نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو عمران خان کی حکومت میں اتارا معیشت کو وہ کنٹرول کرتے رہے ان کے حساب سے معیشت جو ہے ان سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتا تھا حفیظ شیخ اور پھر جو آپ کے شوقترین صاحب ہیں یہ بڑی مثال ہے اور شوقترین صاحب کو خان صاحب نے بعد میں کہا بھی کہ آپ جا کر جنرل باجوہ سے بات کریں چونکہ وہ ان کے زیادہ قریب تھے یعنی انہی کے بندے تھے پھر آپ کو میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ اس پورے عمل میں یہ جو خان صاحب کے اوپر الزام ہے کہ جناب یہ بات نہیں سنتے تھے بلکل ایسا نہیں ہے کیونکہ خان صاحب کو جو ریزلٹس چاہیے تھے وہ ملنی رہے تھے اور پھر جو حالات معیشت کی وہ آپ کے سامنے آگئے اور ویورز اسد عمر صاحب کے حوالے سے بھی انہیں ایک بات کہی ہے اسد عمر صاحب کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسد عمر بطور وزیر خزانہ عمران خان کو ممکن ہے ڈیفالٹ سے متعلق اندھیرے میں رکھ رہے تھے اچھا اب یہ ان کا دعویٰ ہے یہ درست تھا یہ غلط تھا ہم کم از کم اس دور کے جو عداد و شمار ہیں کہ ملک واقعی ڈیفالٹ کر رہا تھا اس کے تناظر میں تو آپ کو اس کا ایک جواب دے سکتے ہیں جو آگے چل کر ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے لیکن یہ ایک الزام لگایا گیا یہ ایک دعویٰ کیا گیا اس کا جواب اسد عمر صاحب کی طرف سے آنا چاہیے تھا جب ہی میں سوال تیار کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ ضرور کوشن جو ہے وہ آیا تو اسی دوران جو ہے وہ اسد عمر صاحب کا بقاعدہ جواب بھی آ گیا اسد عمر صاحب نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ شبر بھائی خیریت ہے یہ کہانی کہاں سے اجاد کر دی تحریک انصاف کی حکومت بنی اگست دوہزار اٹھارہ جس کے اختتام پر سٹیٹ بینک کے ذہن مبادلہ کے ذخائر نو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر تھے میرے وزارت خزانہ سے ہٹنے کا مہینہ اپریل دو ہزار انیس تھا جس کے اختتام پر ذہن مبادلہ کے ذخائر آٹھ اشاریہ سات ڈالر تھے یہ ڈیفالٹ کی کہانی سے کہاں سے آ گئی اس موجودہ حکومت کے دور میں ذہن مبادلہ کے ذخائر تین ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے تھے اور کرزوں کی ادائیگی میں ڈیفالٹ نہیں ہوا تو آٹھ اشاریہ سات ارب ڈالر پر ڈیفالٹ کیسے ہو جاتا ہے دیکھیں جی بزا ہے نا انہوں نے فیکس نکال کر رکھ دی اور اگر یہ غلط ہیں تو آپ اسے دومر صاحب کو چیلنج کر سکتے ہیں تو جو شخص جھوٹ بول رہا ہونا اس کی حقیقت جو ہے وہ یقیناً قوم کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر اس کے اندر جو موڈیز ریٹنگ ہے وہ بھی بہت احمد کی حامل ہے موڈیز میں جو ریٹنگ ایجنسی ہے وہاں پر بی تھری فچ میں آپ بھی پہ سٹینڈ کرتے ہیں پھر موڈیز کے اوپر بی تھری ہے دسمبر دو دوہزار انیس کی یہ بات ہے چار فربی دوہزار انیس میں یہ تمام جو کریٹ ریٹنگز ایجنسیز ہیں ان کی ریٹنگز موجود ہیں اور اگر غلط ہے تو یقیناً اس کے اوپر بھی بقاعدہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اچھا اس کے بعد جو اگلا نکتہ اس کے اندر یہ ہے کہ سٹینڈر پور کریٹ ریٹنگز او پاکستان سٹینڈ ایٹ سی 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 یعنی ٹیپل سی پلس ویڈ سٹیبل آؤٹلک موڈیز کریٹ ریٹنگ فور پاکستان وز لاس سیٹ ایٹ سی ڈبل اے تھری آئی ڈونڈو میں کیونکہ ایکنومکس کا بات نہ نہیں ہوں میں اسے پڑھ ضرور رہا ہوں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معذر چاہتا ہوں یہ دوہزار اٹھارہ کی جو ریٹنگ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے اوپر نہ وہ خاموش نہیں ہوئے مزمل اسلم صاحب یہ ان کی ٹویٹ سے ہمیں اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ اس وقت یعنی دوہزار اٹھارہ میں کریڈ ریٹنگز کیا تھی اور اس کے بعد کریڈ ریٹنگز جو ہیں وہ کس قسم کی تھی مزمل اسلم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی دلیل کے پیچھے ثبوت نہ ہو تو وہ جھوٹا ہوتا ہے شبرزیدی کے بقول دوہزار انیس میں پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا تھا میرا خیال ہے کہ ان کی میمری لاؤس ہے یہ کسی پروپرگنڈے سکیم کا حصہ ہے پاکستان کی ڈیفالٹ ریٹنگ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلوک نون کے دور سے یعنی دوہزار انیس میں بہتر ہوئی اٹھارہ میں خراب تھی دوہزار انیس میں بہتر ہو جاتی ہے اور دوہزار بائیس مارچ آخری وقت تک کبھی ڈاؤن گریڈ نہیں ہوئی ثبوت جو ہیں وہ آپ کے سامنے حاضر ہیں پھر وہ میں نے جو آپ کو بی تھری اور باقی جو چیزیں بتائی ہیں وہ کریڈٹ ریٹنگ کا ایک طریقہ کار ہے جس طرح جو پیش کی جاتی ہے تو ویورز یہ سوالات ہیں جو بقاعدہ سات سوال ہمارے شبرزیدی کے انٹریو کے حوالے سے آخری سوال انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کی حوالے سے کہا کہ وہ ان کے کان بھڑتے تھے دیکھیں یہ اس نے کسی کے بارے میں بات کہی ہے اس کا وہی شخص جواب دے سکتا ہے کہ یہ بات درست ہے اور اس پہ ان کا کیا موقف ہے اور اگر شبرزیدی صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہیں کوئی ویڈیو موجود ہے تو وہ بھی حاضر کریں مجھے کم از کم ان کا ایک انٹریو ایک صرف ایک سیوی اپلیکیشن کے علاوہ اور زیادہ کچھ نہیں لگا چونکہ شہزاد اکبر صاحب کیا جواب میں نے کوشش کی ان سے لندن میں بات کرنے کی رابطہ نہیں ہوا لیکن ان سے بھی ہم ضرور جو ہے وہ جواب لے کر آئیں گے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو نا یہ ایک اور دلیل کے طور پر یہ چیز آپ کے سامنے رکھ دوں اور یہ بڑی مزاہکہ خیز ہے جب کوئی بندہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر انصاف کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات ہوئی اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے شمرزیدی صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے کی جو پالیسیز تھی اس کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں انہیں ظر آئے اور وہ یہ کہتے رہے کہ جناب کوئی شخص ہو اور وہ یہ کہے کہ عمران خان کی پالیسیز غلط ہی پالیسیز غلط نہیں تھی لیکن سلو ضرور تھی اس وقت آپ غلط کہہ رہے تھے بھی ایک انتہائی اہم نکتہ ہے تو پلیس سبسنشیٹ کریں اپنی اس گفتگو کو چونکہ جب بھی میں اس حاگڈار صاحب کو سنتا ہوں تو وہ نمبرز اور فگرز میں قوم کے سامنے بار بار الجھاتے ہیں تو اس کا توڑ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف نکال کر لے آتی ہے کہ جناب یہ غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں ذرہ مبادلہ تین اشاریہ نو کے اوپر اگر ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا اور پھر آٹھ اشاریہ نو پر ملک کیسے ڈیفالٹ کر رہا تھا شبرزہدی صاحب صرف اور صرف اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے یہ سارا کھیل جو ہے کم از کم مجھے یہ امپریشن ملا ہے کہ وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی امپریشن جو ہے اور کوئی اس کے پیچھے کھیل نہیں ہو سکتا اور ویرزہ کو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان کے خلاف چھٹی والے دن بھی عدالتیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر جو مقدمات جہاں پر چلائے جا رہے ہیں وہاں پر فیصلے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے پچیس کو سمات ہوتی الیکشن کمیشن کی توہین کا معاملہ تھا فردرجم آئید ہونی تھی تفصیلی فیصلہ چھٹی والے دن یہ جاری کیا گیا اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی امارت جو ہے وہ رات کو کھلتی ہے وہاں سے فیصلے سادر ہوتے ہیں اور فیصلے ویب سیٹ پر لگانے سے پہلے میڈیا کو ریلیس کر دیے جاتے ہیں اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حسد عمر صاحب نے اس حوالے سے ان کا جو پورا جھوٹ تھا وہ قوم کے سامنے بھی رکھا تھا الیکشن کمیشن کے علاوہ ایک جی آئی ٹی جس کے سامنے خان صاحب نو مائی کے واقعات کے حوالے سے پیش ہوئے تھے اچھا جب آپ پیش ہوئے اس کے اوپر بھی خان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا وہ مقدمہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو فرد جرم آئید کرنے کا معاملہ ہے تو ہی الیکشن کمیشن کے حوالے سے فیصلہ کیا آیا ہے خبر کیا ہے اور پھر ہمارے تین سوالات فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی پر چیرمن پی ٹی آئی پر دو اگست کو فرد جرم آئید کی جائے گی لہٰذا وہ اگلی سماعت پر پیش ہوں پھر یہ بھی کہا گیا کہ استدا کی گئی تھی کہ دستاویزات جو ہمیں پیش کیے جائیں لہٰذا وکیل صاحب جو ہیں لوگنگ سے جا کر دستاویز جو ہے اس کی حاصل کر سکتے ہیں اور الیکشن کمیشنل کے فیصلے کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی الیکشن کمیشنل میں صرف پیش ہوئے ان کی وارن گرفتاری موطل کیے جاتے ہیں اچھا یہ ایک فیصلہ جو صادر کر دیا گیا اب ہمارے تین سوال اس سے متعلق چھٹی کے دن الیکشن کمیشن کس کے کہنے پر کھلتا ہے کہ جاؤ عمران خان کو بلا کر لے کیا خدا کا خوف کھاؤ وہ جو خواج آسیس حب کہتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یار چھٹی والے دن تو بخش دو یہ صرف اور صرف جلد سے جلد ایک جلدی میں ہیں آج وہ لوگ جو عمران خان کے خلاف چھٹی والے دن بھی یہ دالتے ہیں کھول کر اور الیکشن کمیشن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ لوگ خود اپنی زبان سے بولیں گے کہ جناب ہم نے فلان کے کہنے کے اوپر فلان کے کہنے کے اوپر یہ الیکشن کمیشن کا دفتر کھولا اور وہ دن دور نہیں ہے چونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا آج جو لوگ کبھی کسی گود میں بیٹھ جاتے ہیں کبھی کسی کی گود میں بیٹھ کر حکومت چلا رہے ہیں ان کا بھی وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا چونکہ جو لوگ گود میں بٹھاتے ہیں وہ پھر ایک وقت پہ ضرور جو ہے وہ آپ کو اتار دیتے ہیں نویر صاحب کو یہ بتا دیں کہ آپ لاہور میں آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب پیش ہوتے ہیں جی ایٹی میں اور جب وہ جی ایٹی میں پیش ہوئے تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو یہ بات ضرور کہی تھی اور یہ ریپورٹ بھی ہوئی تھی پاکستان کے میڈیا پر کہ یار جب وقت آئے گا نا تو آپ کو اس کا ضرور جواب دینا پڑے گا اور سارے وقت ایک جیسے نہیں رہتے اچھا اس کے اوپر نا بقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب نے انگلی کے اشارے سے دھمکی دی انگلی کے اشارے سے تمام موزز میمران کو جو اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے رہے کہ کوئی بات نہیں میرا بھی وقت آئے گا اور ویور سے اس مقدمے کو تھانا قلعہ گجر سنگھ میں درج کیا گیا اور مقدمے کے مطن کے مطابق ریپورٹ انچارج انویسٹیکیشن قلعہ گجر سنگھ محمد سرور کی مدیت میں اسے درج کیا گیا مطن میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نے ہاتھ کے اشارے سے جتنے بھی میمبران تھے انہیں دھمکایا اور دھمکی دی کہ پی ٹی کے حکومت واپس آ جائے گی آپ سن لیں آپ نے رہنا ہے یا نہیں رہنا ایف آئی آئر کے مطابق تفتیش کے دوران کسی بھی ملزم کا افسر کو ڈرانا حکومت میں آ کر انتقامی کاروائی کا نشانہ بنانے کی دھمکی دینا دراصل آزادانہ اور غیر جانبدار تفتیش کو روکنا ہے اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کو ثبوت بھی پیش کرنے پڑیں گے اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کو آپ عدالت میں کیسے جا کر ثابت کریں گے کہ جناب اس نے دھمکایا تھا چونکہ اگر تین لوگ جس قسم کی جی ای ٹی بنائی گئی ہے اس میں سب اکٹھے ہو کر یہ بیان دیتے ہیں تو پھر یہ بھی انتہائی احمد کی حامل چیز ہوگی کہ اسے عدالت میں ثابت کیسے کیا جائے گا صرف انہوں نے جس پیر سے یہ جارے ہیں عمران خان کے مقدمات دو سو کراس کریں گے ڈھائی سو کے قریب ضرور جو ہے یہ جائیں گے مقدمات ان کا بس چلے نا تو عمران خان کے سانس لینے پر بھی یہ مقدمہ درج کر دیں اور ویڈز آپ کو یہ بتائیں کہ ان حالات کے اندر جب عمران خان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ایک نگران سیٹ اپ اپنے فائدے کیلئے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جسے حالات جو ان کے کنٹرول میں رہے وہ تمام طاقتیں سیاسی جماعتوں کو بھی پہنچا اور دیگر شخصیات کو بھی وہاں ایک ایسی نگران حکومت کی ان میکنگ ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں پر وہ طاقتیں کبھی بھی حالات کو لوز نہیں چھوڑیں گی بلکہ وہ مکمل کنٹرول چاہتی ہیں ان حالات میں آپ نے اگر غور کیا ہونا تو شباہ شریف صاحب اپنے ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امراض جو ہیں وہ پہنچے ہیں اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ کہ امران نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن اور یورپ کی یاطرہ پر نکل گئے دو ہفتوں کے لیے اور پھر وہ واپس آئیں گے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے ان دونوں شخصیات میں بھی پایا جاتا ہے نگران وزیعظم کون ہوگا اس معاملے پر اور اس حوالے سے بھی ہم نے کوئی چھے سوال ہیں جو تیار کی ہیں میں آپ کے سامنے ایک ایک سوال جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ اس وقت دبئی میں کیا چل رہا ہے اور دوسری طرف یہ جو نگران حکومت والا معاملہ ہے یہ ابھی تک کیوں ڈیلے کا شکار ہے اور اس پر ابھی فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا پہلی چیز نواز زرداری کی دبئی ملاقات کا یہ دوسرا راؤنڈ ہے اور اس پر نگران وزیعظم پر فیصلہ نہیں ہو پایا اس حق دار کے نگران وزیعظم بننے کی خبر نواز شریف کیمپ نے چلوائی اور اس کو شباز شریف کیمپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کل کر دیا یہ سوال ہے جی بلکل اسی طرح ہوا نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کا بندہ آتا اور دوسری طرف شباز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ نواز شریف کے گھر کا بندہ آئے اور شباز شریف صاحب اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیچ پر ہیں اور ان کی گڈ بکس میں ہیں اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس سوال کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ شباز شریف قابل قبول اس لیے بھی ہیں کہ وہ یس سر کرنے کے عادی ہیں یا وہ سمجھتے ہیں جن کے ساتھ وہ ایک پیچ پر ہیں کہ یار اگر ہم نے نواز شریف کو لے کر آئے تو ہمیں کی حضرت پڑی ہے کہ ایک ایسا شخص جو جب بھی دل میں اس کے جو بات آتی وہ کہہ دیتا ہے اور این ممکن ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لیں گے لیکن شباز شریف کو آگے رکھو تو لہٰذا یہ جو نگران وزیعظم والی بات تھی کہ ان کی مرضی کا ہوگا نواز شریف کی مرضی کا تو اس چیز کو شباز شریف کیمپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے کل کر دیا ختم کر دیا اور یہ بات آگے نہیں بھڑ پائی پھر نگران سیٹ اپ معاملے پر اسٹیبلشمنٹ اور شباز شریف ایک صفحے پر آ چکے ہیں جبکہ نواز شریف اور زرداری محض دبائی میں وقضائے کر رہے ہیں کیا ایسا ہی ہے بالکل جناب ایسا ہی ہے وقضائے ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا اور صرف اپرچونٹیز جو ہیں ان کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے دونوں جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ کسی سیاستدان کو لے کر آئیں لیکن ویورز جب بھی فیصلہ آئے گا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس نام پر مہر لگائے گی جس کو پرموٹ کرے گی سپورٹ کرے گی وہ آپ دیکھیں گے کہ اس نام پر تمام لوگوں کو ماننا پڑ جائے گا پاکستان پیپلز پارٹیز کے اوپر ضرور سیاست کر رہی ہے نوازشری صاحب کے پاس جاتی ہے نوازشری صاحب سے بات کرتی ہے اور میں نے اس کے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ان کی جو مطالبات ہیں وہ نگران وزیعظم کا اگر نام یہ مان لیتے ہیں تو یقیناً پھر وہ آنے والے دور میں یعنی حکومت کے اندر ایک بڑا حصہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں پھر دبائی ملاقاتوں میں آخری شباز شریف کو کیوں نہیں بلائے جاتا کہ نوازشری بھی اپنے بھائی کے اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ گہرے تعلقات کے وجہ سے مکمل بھروسہ نہیں کر رہے یار ہو سکتا تھا نا کہ نوازشری صاحب انتظار کر لیتے بھائی یوں ہی آیا ہے تو ملاقات بھی ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا ہوا کیسا کہ انہوں نے کہا جیناب نکلیں اور ہم سیر کرنے جا رہے ہیں آپ جانے آپ کا کام جانے جب آصیف علی زرداری صاحب بیٹھتے ہیں تو پھر یہ بھی انمکن تھا نا کہ آصیف علی زرداری صاحب کے ساتھ شباز شریف صاحب کو بٹھایا جاتا اور مشورہ کیا جاتا کہ شباز تم کیا سمجھتے ہو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں trust deficit جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے مجھے تو جن لوگوں سے میں نونلک کے میں بات کرتا ہوں تو وہ جو شباز شریف صاحب کے کیم کے لوگ ہیں تو وہ تو اڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نے جی ساڑھی مرضی تھا کیوں نگران وزیعظم نہیں ہو سکتا تن دفعہ انہوں نے حکومت کی تھی ہے تو اب جو ہے وہ شباز شریف کا دور ہے مجھے تو اس طرح تک جو ہے وہ کوٹ کیا گیا کچھ بیانات کو پھر نگران وزیعظم کے نام پر اب کس کی چلے گی زرداری اپنے امیدوار پر نواز شریف کو قائل کریں گے دیکھیں جی چلیں ان دونوں کی نہیں ہے چلے گی تیسری قوت کی کیا نگران وزیعظم کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہے اور نام وہیں سے آنا ہے جس پر سب کو بارہ حال اتفاق کرنا ہوگا ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے اتفاق کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کیا موجود ہے کیا آپ عمران خان بن سکتے ہیں اور کیا آپ پاکستان واپس آئیں گے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کہیں گے کہ جناب یہ بیرکوں سے اٹھ کر آیا تھے ہیں کہ آپ میں اتنی حمد ہے آپ میں اتنی حمد نہیں ہے عمران خان بننا آپ کے بس کی بات نہیں ہے پھر نگران وزیعظم کے لیے اسحاق دار کا نام غیر عسمی طور پر فلوٹ کیے جانے کے بعد نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹھن چکی ہے ہمیں تو کم از کم یہاں پر بیٹھ کر یہی لگتا ہے جی ٹھن چکی ہے اور ایک کولڈ وار کا بقائدہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان بقائدہ آغاز ہو چکا ہے چونکہ اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا نا چونکہ رانہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب حفاظتی زمانت ہوگی پھر ان کے فیصلے اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے یار اتنا آسان نہیں ہے ابھی بھی معاملات جو ہیں نا وہ تیہ نہیں پائے اور نواز شریف پاکستان آنے کی غلطین کبھی نہیں کریں گے اور اب تو خاص طور پر اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک انہیں یقین نہ ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ پیج پر کھڑا ہوا ہے یعنی وہ اپنے پیج پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پیج پر جا کر کھڑا ہونا پسند نہیں کریں گے تو ویورز یہ اس وقت کی دبائی کی جو اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی چونکہ کچھ سوالات تھے لوگوں کے جس کا جواب دینا بہت ہی ضروری تھا ویورز یہ آج کا شوق تھا ہمارا اپنے کمنٹس بھیجئے کا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ رہنے کے پاک